زیادہ تر پروش اس بات سے پریشان رہتے ہیں کی کئی سائس کے دوران و جلدی ہی ڈھنڈے نہ پڑ جائے اسی کے ساتھ ہی پروش اس بات کو لے کر بھی سوچتے ہیں کی محلائے آخر کتنی دیر میں سنتوشت ہو جاتی ہے آخر کتنی دیر میں محلاؤ کے اورگزم پرپات ہوتا ہے لیکن کیا آپ بھی ہی سوچتے ہیں اگر ہاں تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کی آخر محلائے کتنی دیر میں سنتوشت ہو سکتی ہے یا اورگزم پرپات کر سکتی ہے ویسے تو یہ کسی کو نہیں پتا ہوتا ہی کی کوئی محلہ کب تک سنتوشت ہو پاتی ہے لیکن اگر ایک اوسط سمائی کی بات کی جائے تو یہ بتایا جا سکتا ہے بہت سے محلائے اس بات سے بہت ساتھا پریشان رہتی ہے کی ان کا پارٹنر انہیں سنتوشت کیوں نہیں کر پاتا ایک محلہ ہمیشہ چاہتی ہے کہ اسے سیکس کے دوران پوری سنتوشتی پراپت ہو اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو محلائے دوسرے راستے بھی ڈھوڑنے لگ جاتی ہے کیونکہ ہر کوئی یون سنتوشتی پرپات کرنا چاہتا ہی ہے محلاؤں کے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے ایک اسٹڈی کے انوصار یہ بات سامنے آئی ہے کہ اوسط محلہ لگ بک پچیس منٹ تک سنتوشتی پراپات کر سکتی ہے انہیں پروشوں کے مقابلے سنتوشت ہونے میں زیادہ سمجھ لگتا ہے محلائے پچیس منٹ تک سیکس کر سکتی ہے حالانکہ اس پورے پچیس منٹ میں وہ صرف ایلٹرکوس ہی نہیں چاہتی بلکہ وہ فور پلے بھی چاہتی ہے محلاؤں کو سنتوشتی دلانے کے لیے پروشوں کو فور پلے کرنا ضروری ہے جس سے وہ جلدی سنتوشت ہجائیں گی اگر سیکس کے دوران صرف ایک ہی پارٹنر سنتوشتی پراپات کرتا ہے تو وہ پرن سیکس نہیں کہلائے جاتا بلکہ اسے ادورہ سیکس کہا جاتا ہے ایک اوسط محلہ پچیس منٹ میں سنتوشتی پراپات کر پاتی ہے اس کا ایک سروے امریکہ اور یوکے میں ہوا تھا جہاں 18 سے 35 سال کی محلاؤں کو چنا گیا تھا ان محلاؤں کا کہنا تھا کہ وہ لگ بک پچیس منٹ تک سیکس چاہتی ہے کیونکہ وہ لگ بک پچیس منٹ میں سنتوشت ہو پاتی ہے ان محلاؤں کا یہ بھی کہنا تھا کہ سیکس کی دوران وہ اچھے سے فور پلے بھی چاہتی ہے تک سیکس کی دوران وہاں کو پچیس ک izg wheelchair bei وہاں کو پیacion کی دوران وہاں کو hear وہاں created 子